موسیقی اسلام علیکم خواتین اوزرات روانفتے کا پہلا اسپیحال لے کر حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترم جناب فواد چودری صاحب کی پریس کانفرنس سے شکرن 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 یا جنید سلیم اہلن وسہلن مرحبا یہ کیا کیا ہوئے آپ نے اہلن وسہلن مرحبا اگے بھی بولو اگے بھی جنید صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سعودی عرب کے دوست جو ہیں ولی اہد محمد وہ تشریف لا رہے ہیں پاکستان میں تو ظاہر ہے پھر وہ سارا استقبال اور ان کے ساتھ ساری میٹنگیں تو میں نہیں کرنی ہے تو اس کی تیاری میں کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں پریکٹس کر رہا ہوں دیکھیں یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا وفات پاکستان میں آ رہا ہے تو اللہ کے فضل سے اور آپ کے بھائیوں کی دعاوں سے یہ ساری جو کوشش ہے یہ میری ہے تو اس لیے مجھے ہی ان کا پھر استقبال بھی کرنا ہے آگے بڑھ کے خان صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ بھئی سمالنا سب کو اس کا مطلب ہے کہ ولی عید کی آمد پہ ہماری ساری کابینہ یہ پہنے گی نہیں جنیسا میں ہی صرف سر پہ رکھوں گا باقی سارے ارمال موڑ دیتے رکھیں گے چونکہ سر پہ مجھے ہی سجا ہے اس کی ہم ریئرسل کرتے رہے ہیں چونکہ یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے اس لئے ہم تو ہفتہ ہوگئے اس کی ریئرسل کر رہے ہیں سعودی میڈیا بھی ساتھ ہوگا تو آپ عربی بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ الحمدللہ اور اہلن وسہلن مرحبا آزا من فضلی ربی تھوڑا سا کیفل حال کچھ تو آگے جو گے کیفل حال انا بخیر وٹ آباؤٹ یو انگریزی مکس کریں گے سارے یہ تو ظاہر ہے وہ شہزادہ جو ہیں وہ بھی ولی آہد وہ پڑے لکھے آدمی ہیں اور ان کے ساتھ جتنا بھی وفد آ رہا ہے جنہیت ساتھ وہ چونکہ سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ پڑے لکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں تو ہوں ہی پڑا لکھا تو ان کے ساتھ ہر زبان میں گفتگو ہوگی ہر موضوع پہ گفتگو ہوگی ہر مسئلے پہ گفتگو ہوگی تو چوری صاحب پیسے کس زبان میں دے رہے ہو گوڑی صاحب ہر بھی زبان میں لیں گے اپنی زبان میں لیے تو آپ نے تو پیسے کی ویلیو ہی نہیں رہی اور ویسے بھی چوئے صاحب پیسے لینے دینے میں کونسی زبان کی ضرور انہوں نے بریف کیس آگے کرنا آپ نے بگڑ لینا نہیں جنایت صاحب یہ تو میڈیا کے اوپر صرف اتنا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتہ کیا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے زیادہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے نہیں 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 سیڈ پہ جا کے جو ریال گننے کا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے جب آپ ایک ایک ریال گن رہے ہوتے ہیں اور ہر ریال کو ساتھ دل میں سنتی سے ضرب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک مشکل کام ہے بہرحال مزیدار بھی ہے اجا جو سن رہا ہے کہ یہ سعودی والی ہے تو پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور ان کو یہاں پہ گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزارہ بھی اپنی گاڑیاں دیں گے یہاں یہ فیصل وادہ صاحب نے بھی کہا ہے میرے پاس بینٹ لے ہیں وہ لے لیں دوسرے بھی کئی وزیروں نے کہا مرسیڈیز ہے گاڑیوں کا کوئی ایسی کمی نہیں ہے تو آپ اپنی لینڈ کروزر دیں گے جنہاں ایسا میری لینڈ کروزر میں ضرور دیتا سو دفعہ دیتا بلکہ میں تو خواہشک رکھتا تھا کہ جو ولی احد آ رہے ہیں وہ میری ہی لینڈ کروزر میں بیٹھتے مگر میری لینڈ کروزر ورکشاپ میں گئی ہوئی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں اس کے انجن کے نیچے جو ہوتی ہے موبل آئل اوپر پھینکنے والی چھوٹی گراری وہ بڑی گراری کے اوپر بلکل ہوتی ہے وہ نیچے جو بڑی گراری ہوئی ہے نا جی وہ تھوڑی ٹلی ہوئی ہوئی ہے موبل آئل تو وہ اوپر پھینک رہی ہے مگر اس میں سے تھوڑی سے آواز آتی ہے کراک کٹک تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی ایسے کوئی ٹینشن نہ بنے جو سواری ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے پرنہ لینڈ کروزر تو میری حاضر ہے جنا بیسے بھی جنات صاحب وہ اپنی بھی گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں انہوں نے اپنے تیارے میں اپنی گاڑیاں بھی ساتھ لانی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی خوش آیند بات ہے کہ یہاں پہ پہلی دفعہ ولی اہد ساتھ بھی کچھ لے کے آ رہے ہیں پرنہ پہلے ولی اہد آئے تھے وہ نوائی شریف لے گئے تھے اس دفعہ ولی اہد آ رہے ہیں اور گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں جب باتا سننے میں آ رہے ہیں کہ وزیراعظم خود ائرپورٹ سے گاڑی ڈرائیب کر کے ولی اہد کو لائیں گے جنہیں اہد صاحب ظاہر ہے یا گاڑی خان صاحب چلائیں گے یا مجھے چلانی پڑے گی چونکہ وہ جو آ رہے ہیں ہمارے محترم مہمان محمد صاحب ولی اہد صاحب وہ دونوں کوئی تو جانتے ہیں یا خان صاحب کو یا مجھے تو وہ زیادہ امکان یہ ہے کہ مجھے ہی چلانی پڑے گی چونکہ پچھلی دفعہ جب خان صاحب نے یہ ابود اہبی کے امیر آئے تھے تو گاڑی چلائی تھی تو تھوڑی سی مشکل بن گئی تھی خان صاحب چونکہ پہنتے ہیں پشوری چپل تو وہ ریس کے اوپر ایسے رکھتے ہیں یا پولا سا پیر بھی تو ریس بہت زیادہ ہو جاتی جی 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 اس سے پھر یہ ہوتا ہے نا جی کہ ریس زیادہ اور تیل بہت زیادہ لگتا ہے پھر تو میرا خیال ہے کہ ان کے سامنے اگر ہم نے تیل زیادہ ضائع کیا تو وہ پھر دیتے ہوئے ہمیں تیل ہچکچائیں گے تو پھر خان صاحب نے مجھے خود ہی کہا ہے کہ فوال یار گاڑی تم ہی چلانا ہے چکہ تم ذرا ریس تھوڑی رکھتے ہو اور تیل لگتا ہے کٹ آپ لوگوں کی پریکٹس کیے ہیں جی جنیت صاحب اس کے لیے بڑا مشکل ہے چکہ وہ جو گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شہنشاہوں کی گاڑیاں بہت بہت بڑی ہوتی ہیں اور انہیں چلانا ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس لیے پھر میں نے جیلم جا کے دو تین ہفتے بجری یا لٹ راک چلایا اس پہ کی ہوئی پریکٹس ہوئے ہیں جی وہ پھر ہر بڑی گاڑی پہ بندہ اس پریکٹس کو کام ملا سمجھے ہیں دیکھیں ان کی تو بڑی بڑی گاڑی ہیں آپ بڑی اچھی چلائیں گے وہ تو چھوٹی گاڑی میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے پیڈ سٹینن کے ساتھ لگتا ہے نہیں ویسے گوھری صاحب چھوٹی گاڑی میں مجھے پرابلم نہیں ہوتی موڑ موڑتے ہوئے تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے میں اس وقت سانس اندر گھہش لیتا ہوں جنیت صاحب اللہ کے فضل سے یہ جو آ رہے ہیں ولی اہد محمد صاحب یہ پاپ سعودی دوستی میں ایک نئے پاپ کا اضافہ ہونے جا رہے ہیں کیونکہ مجھے یہ ولی اہد نے خود کچھ دن پہلے فون کر کے پوچھا کہ فواد میں تو اپنا گھر سمجھ کے آ رہا ہوں تو تو سکا رہی ہو نا کہ درے ہورتے نہیں منگن گے تو میں نے کہا جناب ہم تو آنکھیں بچھا کے کھڑے ہیں آپ تشریف لائیں ہم تو ہار پکڑ کے ائرپورٹ پہ کھڑے ہیں فواد صاحب گترے سے تو آپ کی تیاری کا پتہ چل رہا جی غوری صاحب بڑا ضروری ہے ہمارے اربی بھائی آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹاچ دینا پڑتا ہے اربی لگ رہا ہوں نا ویسے ہاں جی لگ رہے ہو جی اربی لیکن تاڑے بر کے اربی دینا زمین چی تیل نہیں ہوں دا کماد ہوں دا ہے دیکھیں آپ فکر نہ کریں یہ جو آ رہے ہیں ولی اہد ہمارے دوست محمد صاحب ان کے آنے کے بعد تیل کی کمی نہیں رہے گی آپ فکر نہ کریں کماد مہنگا ہو جانا اور تیل سستا ہو جانا ہے پیشہ گاڑی میں ڈال لیں موٹر سائیکل میں ڈال لیں ہانڈی میں ڈال لیں سر میں ڈال کے چسیں تیل ہی تیل ہو جائے گا شیخ صاحب خوبصورت لگ رہے ہو بڑے شیخ دا ویہا ہوئے نا تینج دا اربی بیدوان رہا ہوں دا تو کاکا بڑا طرف بید دی چھوار ایرگا بھول بیٹے میں وفاقی وزیرہ میں موسیقار وزیر علی نہیں اچھا عواج عزب یہ فرمائے کہ آج کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ وہی شہباز شریف صاحب جن کو آپ چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹری سے اٹانا چاہتے تھے آج ان کی زمانہ تو ہو گئی ایک کمنٹ در آئی ایک کمنٹ میں تو انداز نہ آج یہ ہے جنائز صاحب کہ یہ پھر اندر جائیں گے میں نے تو جب یہ پکڑے گئے تھے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ اب آنا جانا لگا رہے گا یہ لکر میٹی جاری رہے گی یہ کچھ دیر کے لیے باہر آئے ہیں پھر اندر چلے جائیں گے جنائز صاحب ان کی زمانت ہوئی ہے اور آئی کوٹ نے دیا تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا ہے نا جی کہ جاؤ کار جا کے لطانو تا صدیان کار لبو پھر وہی بات حضور ان کو عدالت نے زمانت دی ہے جنائز صاحب یہ تو آپ زمانت عدالت نہیں دی ہے مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں گے انہوں نے بہت پہلے ہمیں درخواست دی تھی ہاں جی ہاں جی بخدمت جناب فواد چوری صاحب مجھے تھوڑی دیر کے لیے گار جانے دیں میں بڑی دیر ہو گئی ہے تیز تیز نہیں ٹوریا حوالات میں جگہ تھوڑی ہے میں تیز چلتا ہوں تو میرا متھا جنگلے کو جا لگتا ہے جب متھا جنگلے کو لگتا ہے تو میرے وال ڈیمج ہوتے ہیں اس لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے گھر جانے دیں میں نے تیز تے چلنے کی پریکٹس کر لی تو ٹھیک ہے زمانت ہو گئی ہم نے بھی سوچا کہ چلو تھوڑی دیر یہ چلنے پھرنے کی اپنی پریکٹس کر لیں بارشی ہو رہی ہے نا تو ان کو شوق ہے بڑے بوٹ پین کے لکشمی چونگ پانی میں پھر رہے گا حچہ تمام صاحب یہ فرمائے کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر نفرت پھلانے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن ہوگا آپ کی اپنی ٹویٹس اور اپنے بیانات بھی تو بڑے عرش ہیں کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے دیکھیں جنیت صاحب میں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں سوشل میڈیا جو ہے نا جو کی بھی تو حرکتیں دیکھیں نا کیسی ہیں ساری دنیا میں ہر قوم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے نالج لیتی ہے ہماری قوم لافٹر لیتی ہے ایسی ایسی بری بات کر دیتے ہیں کسی نے ویڈیو پوسٹ کر کے نا جی دریائی گوڑے کی نہاتے ہوئے نیچے لکھ دیا ہوا ہے دیکھیں فواد چودری صاحب نہ آ رہے ہیں یار شرم آنی چاہیے جو معاشرے کے معزز لوگ ہیں ان کی عزت کریں آپ بیڑا کرت ہو گیا جی سوشل میڈیا کی وجہ سے اچھے بھلے گوڑے چٹے ہیں ان کو والے صحافی جو تھے وہ بھی جگتبازی پر اترے ہوئے ہیں بڑی بری چیز ہو گیا جی سوشل میڈیا میری فوٹو لاؤ گے تو تھلے لگیا چیتا زیادتی زیادتی نہیں ظلم ہے کیونکہ صرف چیتا نہیں لکھا ہوا تھا برفانی چیتا لکھتا اپنے کو ٹھیک بات ہے ریگستانی چیتا لکھا ہوتا تو نیجیسٹ ہوتا ہے پریشان کرتے ہیں چوری سال یہ سوشل میڈیا والے اب میری فوٹو کے نیچے لیں دیا سلمان خان انہیں نہیں تھنڈ پہ رہی میں کتے شرک لاغ پھر دا پھر دا سیمی فضول حالانکہ سلمان خان میں اور مجھ میں کافی فرق ہے بہت فرق ہے جی سلمان خان کمید لاؤ دا کڑی گھانا گھانا لاؤ پہ دی ایک کمید لاؤ دا کوئی آٹا لیا گیا ہے کوئی کھیل دے دا ہوتے میں نے جو سوشل میڈیا پر آپ کی تصویر دیکھی ترہا نیچے لکھا ہوا تھا گلی میں پھر رہا ہے اپنی مرگیوں کی خود حفاظت کریں جی سلمان خان لکھا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا صرف باتی بھی دینی ساتھ انہ بھی ہو گیا برپر صحیح کہہ رہے ہیں چوری صاحب دوزی ایدی فوٹو لاؤ کے لئے تو تھلے لکھیا ہے مشٹر پاکستان حالانکہ انہوں کوئی خالی مشٹر نہیں کہنے اب دیکھیں نا جنیت صاحب اس طرح کی پوسٹیں لگانے والے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اچھے لوگ بھی بیچ میں ہیں پچھلے دنوں کسی نے میری اور عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے نیچے لکھا ہوا تھا بتائیں کون زیادہ پرسنیلٹی والا ہے صحیح کہہ رہے ہیں چوری صاحب اس سوشل میڈیا ناڑ انہا بھی ہو گئے ناظرین یا مجھے لینے ایک چھوٹے سی کمیشنل بریک ہمارے ساتھ رہی ہے یہ تم نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب کو چاہیے کہ ویزا فیس جو ہے وہ کٹ کر دیں تو خوشخبری یہ ہے کہ یہ پروگرام کرنے کے بعد ہم نے متعلقہ لوگوں سے بھی درخواست کی تھی اور خود براہ راست میں نے ذاتی طور پر وزیر عظم عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی